بسم اللہ الرحمن الرحیم بک کا جو ہے وہ پیج نمبر سیونٹی سکس اوپن کر لیں جہاں سے ہم شروع کریں گے اس کو پڑھنا look at the given picture دی ہوئی تصویر کو دیکھیں and discuss the natural resources اور فطرتی جو ذرائع ہیں ان کے بارے میں بحث کریں بات کریں بیٹا فطرتی ذرائع وہ ذرائع ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائے گئے ہوں پیدا کیے گئے ہوں for example پتے دیکھ لیں ترختوں کے ان کا رنگ سبز ہوتا ہے اب سبز رنگ صرف اللہ بارک وات اللہ نے ان کو دیا ہے جو نیچر رنگ ہے اس کو کہتے ہیں نیچرلی تھنگ پانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وارٹر سورج چاند ستارے زمین یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نیچرلی ہیں تو اب چلتے ہیں نیچے اسلام علیکم شہ اللہ اسلام علیکم شہ اللہ شہ اللہ والیکم السلام how are you آپ کیسے ہیں ہنہ i am fine میں ٹھیک ہوں and how are you آپ کیسے ہیں شہ اللہ good بہت اچھا it is very hot today آج بہت گرمی ہے ہنہ yes it has not rained for the last few days کئی دنوں سے جو ہے وہ بارش نہیں ہوئی شہ اللہ it's loudly today آج موسم عبر لدہ ہے it might rain یقیناً بارش ہوگی ہنہ yes it will be cool then پھر جو ہے وہ سردی ہو جائے گی یعنی کہ تھنڈ ہو جائے گی شہ اللہ there goes the bell bell ہو گئی let's go for the morning assembly اب ہم چلتے ہیں صبح کی assembly کی طرف they both run وہ دونوں باغی to join ملنے کے لیے their class for the morning assembly اپنی کلاس کے ساتھ صبح کی assembly میں next چلتے ہیں بیٹا nature فطرت provides ڈیٹی ہے us ہمیں with many gifts بہت سے توائے such as air ہوا water پانی land زمین sun light سورج کی روشنی منرز مادنیات plants پودے and animals اور جانور دیتی ہے we need to conserve ہمیں ضرورت ہے محفوظ کرنے کی these resources in ذرائع کو extends on earth would not have been possible وجود زمین پر would not have been possible ممکن نہیں ہے without any of these ان چیزوں کے بغیر these should be available to all in abundance these should be available to all in abundance یہ سب کے لیے موجود ہونی چاہیے all these natural resources یہ تمام فیترتی ذرائع make lives جنگیوں کو بنا دیتے ہیں وات قابل قدر living on earth زمین پر یہ تمام ذرائع زمین پر رہنے کے بنا دیتے ہیں ہم کبھی بھی تصور نہیں کر سکتے لائی زندگی without any of these ان کے علاوہ اب دیکھو یہاں پر پانی نہ ہو تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں ہوا نہ ہو تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں وہ یہ ہی کہہ رہا ہے کہ تصور ہی نہیں کر سکتے ان کے بغیر رہنے کا many of the resources بہت سے ضرائع are being used استعمال ہو رہے ہیں faster than they can be replaced بہت سے ضرائع ان کے مددے مقابل کے مقابلے میں بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہیں ہیں the use of these ان کا استعمال has increased اضافہ ہوا ہے because of population زیادہ بادی کی وجہ سے water پانی human animal جانور انسان جانور and plants پودے all need ضرورت water to survive یعنی کہ پانی کی بقا کے لیے انسانوں جانور اور پودوں کی بقا کے لیے پانی بہت ضروری ہے it is significant for our daily life یہ ہماری زانہ کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے it has numerous use اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے we all must make every effort to use water carefully ہمیں یقینا every effort ہر کوشش کرنے چاہیے to use استعمال کرنے کے لیے water پانی carefully پور مطا طریقے سے to avoid wastage اور بچنا چاہیے اس کو ضائع کرنے سے اگر ہم نے جائی رکھا پانی کو ضائع کرنا there will be acute shortage تو مکمل طور پر کمی ہو جائے گی اس کی in the near future قریبی مستقبل کے اندر must do یقینا یہ کرو کیا کرنا ہے چیک water لکھے دیکھو پانی کہیں لکھ تو نہیں ہو رہا in the house گھر میں and school or school میں turn of tap ٹوٹی کو بند کر دو while brushing teeth جب آپ دانتوں کو برش کر رہے ہوں واشنگ ہاتھ دو رہے ہوں and taking shower اور shower لے رہے ہوں تو ٹوٹی کو بند کر دو save water پانی بچاؤ while drinking from the cooler at school save water پانی بچاؤ while drinking جب پی رہے ہوں from the cooler cooler at school school ne water your lawn and plants پانی دو lawn کو پودوں کو only when need جب اس کی ضرورت ہو the car should be wash car کو car کو دونا چاہیے with one bucket of water only صرف ایک پانی کی bucket بارٹی سے next چلے جائیں بیٹا in number seventy eight پر آپ چلے جائیں electricity یعنی بجلی switch off the extra light بند کر دیں extra lights and fans to save electricity تا کہ بچائیں بجلی کو switch over to energy switch over بند کر دیں to energy saving energy saving method and leds or leds these days solar energy in dun solar energy سورج کی جو ہے وہ توانائی is another method دوسرا طریقہ ہے that can help us جو ہماری مدد کر سکتا ہے in saving electricity بجلی کو بچانے کے لیے here city بیلی بچانے کے لیے turn of unnecessary lights بند کر دیں گیا zoolery lights کو use natural light فطرتی روشنی کو استعمال کریں unplugged یعنی کہ کسی چیز کو اتار دینا electronic جو بیلی سے چیزیں چلتی ہیں when not in use جب آپ کے استعمال میں نہ ہو ان کو جو ہے وہ اتار دیں use laptop کا استعمال کریں instead of desktop computer کے بجائے laptop کا استعمال کریں switch of air condition کو بند کر دیں when not at home جب آپ گھر میں نہ ہو dry your wet clothes in the sun اپنے گیلے کپڑوں کو سورج میں خوش کریں next نیچے آجیں بیٹا paper paper is made of wood paper درختوں کا بنتا ہے increase use of paper کا بہت زیادہ استعمال means more trees will be cut down درختوں کا کا کٹنا ہے cutting down trees درختوں کا کٹنا use environment محول کو لودہ کرتا ہے we should use only as much paper as is needed we should use ہمیں استعمال کرنا چاہیے کاغذ کو as is needed جب اس کی ضرورت ہو we all must spread awareness ہمیں awareness about conservation of natural resource ہمیں جقینا spread awareness اس چیز کا شعور جو ہے وہ پھیلانا چاہیے about conservation of natural resources فتر تی ذرائع کو مفوظ کرنے کے لیے it can be achieved only اس کو حصر کر سکتے ہیں only when people understand its important جب لوگ اس کی حمیت کو سمجھیں گے they should know the method to conserve water ان کو ملوم ہونا چاہیے طریقے کا پانی کو محفوظ کرنے کا الیکسٹی بیجلی کو اور دوسرے خطرتی ذرائع کا بسائیڈ اس کے علاوہ it is essential یا ضروری ہے to grow more plants کے زیادہ پودے گئے we should make every effort ہمیں ہر کوشش کرنی چاہیے not to plute air کہ ہم اپنی ہوا کو الودہ نہ کریں we should make every effort not to plute ever not to plute ever ہمیں ہر کوشش کرنی چاہیے کہ ہوا کو الودہ نہ کیا جائے یہ تو تھا بیٹا آج کا lesson جیسے یہ lesson complete ہوتے ہیں یہ جو ساری exercise ہے نا یہ ساری جو بھی exercise یہ اندر یہ میں آپ کو بہت آرام کے ساتھ اچھے طریقے سے جو ہے میں آپ کو کرواؤں گا امید کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا فی ایمان اللہ السلام علیکم